بھاگلپور کے گوراڈی تھانا چھتر سے نوالک بچی کے ساتھ دشکرم کیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے کو لے کر پیڈیتا کے پیتا نے بتایا کہ اس کی بچی گروار کی دیر شام بھگل کی دکان سے سموسہ خریدنے گئی تھی تب ہی ڈنڈا بجار کے دو یوبکوں دوارہ اسے اگوا کر بگیچے لے جایا گیا جہاں نوالک کے ساتھ دشکرم کیا گیا وہیں اس کو لے کر پیڈیتا نے ایک آروپی کو پہلے سے ہی جاننے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ آروپی اس کے ماما کے ساتھ کئی بار اس کے گھر آ چکا ہے جبکہ اس کے ساتھی کو وہ نہیں پہچانتی ہے پیڈیتا کا کہنا ہے کہ دوسرے آروپی نے اس کے ساتھ دشکرم بھی نہیں کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیڈیتا کے علاوہ اس کے ساتھ دشکرم کرنے والا بھی نوالک ہے جس نے دشکرم کے بعد بچی کو سڑک کنارے چھوڑ دیا ادھر پریجنوں نے کہا کہ جب بچی گھر پہنچی تو اپنی ماں کے پاس جا کر رونے لگی جس کے بعد ماتا پیتا نے اس کے رونے کا کارن پوچھا جب کئی بار پوچھا تو بچی نے پوری گھٹنا کے بارے میں اپنے پریجنوں کو بتایا وہیں گھٹنا کی جانکاری ملنے پر پریجن گوراڈی تھانے پہنچے لیکن وہاں پر مہیلا ہیلپ ڈسک کی ویوست تھا لیکن کافی جدو جہد کے بعد بھی گھنٹوں تک تھانے میں پیڑیتا کا کیش درج نہیں کیا گیا حالانکہ بات جب میڈیا کی نجر میں آئی تو پترکاروں نے ماملے کی جانکاری سی ٹی ایس پی امیت رنجن کو دی جس کے بعد سی ٹی ایس پی نے ماملے کی جانکاری لیتے ہوئے ایڈیشنل تھانا پر باری کو فوراں کیش درج کرنے کا آدیش دیا اور پولیس کرمی کو کڑی فٹکار بھی لگائی کتنے لوگ چھے وہ لوگ دو ہو دونوں کیا گھر لگتا ہو کون سنی پہلے سے اس سے سمپرک تھا پہلے ایک بار کھلے اس سے میرے گھرکتا آیا تھا کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے پہلے سے جان پہچان تھا کیا سسرال ہے آپ کا مجھے جانکاری ملی ہے تو ترنت ایڈیشنل اسے چھو جو ہیں ان کو نردیش لیا گیا ایف آئی آر کرنے گا ایف آئی آر کر کے اس کو میڈیکل جانچ میں بھیجا جائے گا اور انساندان شروع کر گیا اگر دوشکرم اور جو بھی دوشکرم جس نے کیا ہے اس کے کلاب سکسک کاروائی کی جائے گی اور اس میں جو ڈیلے ہوا ہے اس کے لیے بھی جانچ کی جائے گی کہ اتنا ڈیلے کیا ہوا جہاں تک میرے سنگیان میں ہے تو جو مہیلا اسے چھو ہیں وہ ایک ٹریننگ میں گئی ہوئی ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی ایڈیشنل اسے چھو کو ترنت پہلے کردنی چھئے گی تو اس میں ہم جانچ کریں گے اگر دوشکرم جائیں گے تو ان کے کلاب بھی کاروائی کیجئے مہیلا ہرپٹس سبھی تھانوں میں ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ مہیلا سہج ہو کے اور پولیس کو اپروچ کر سکیں اور اپنی کوئی بھی پیدا ہو یا کوئی سمسیہ ہو اس کو سہج ہو کے باتا سکیں تو یہ مہیلا ہرپٹس سبھی تھانوں میں ہے اور کوئی بھی مہیلا کسی بھی سمیں اپروچ کر سکتی ہیں وہاں پہ ایک مہیلا پولیس اوپیسر رہتی ہیں جن کو اپنی سمسیہ ساجہ کر سکتی ہیں اور طورت ان کا نیواران کرنے کا پیاس کیا ہے بھاگلپور کے مالواری مہا ویدیالے میں جن ادھکار پاٹی کے چھاتر نیتا نے گلز ہوسٹل شروع کرنے کی مانگ کو لے کر شکروبار کو کالیج میں جم کر پردرشن کیا اس کو لے کر جن ادھکار پاٹی کے چھاتر نیتا ستیم پانڈے نے بتایا کہ کئی بار کالیج کے شوچالے کی صفائی کو لے کر دیا گیا لیکن کالیج پرشاشن دوارہ اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس سے چھاتر چھاترہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ گلز ہوسٹل بن کر تیار ہے لیکن اس کو شروع نہیں کیا گیا ہے اور ان لوگوں کی مانگ ہے کہ ایڈمیسن پرکریہ جلد شروع ہو اور مانوالی کالیج کے چھاتر چھاترہوں کو ہوسٹل مہیا کر آیا جائے وہیں دھرنا کے دوران چھاتر نیتا سفہ سے ہی دھرنا پر بیٹھے رہے لیکن کالیج کے پرچاری اور کرمچاری ان سے ملنے نہیں پہنچے ساتھی کہا کہ یدی ان سبھی کی مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ سبھی شنیوار کو آندولن تیج کرتے ہوئے مانوالی مہاویدیالے کو بند کروائیں گے وہیں چھاتر نیتاو نے کالیج کے پرچاری پر ہٹلر شاہی کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ مہیلا چھاترہ آواز کو شروع کرنے کے لیے کئی بار پرچاری کو آوے دن دیا گیا لیکن اس پر کوئی پہل نہیں کی گئی انہوں نے بتایا کہ کالیج کے کئی بیبھاگوں میں ایچوڈی نہیں ہے جس کارن ایک ہی ایچوڈی پر چار بیبھاگوں کا پربھار ہے آج ایک دوسرے دھرنا پر بیٹھی ہوئی ہے بیبین مددوں کو لے کر کے پرچار سپساد یادب جو ہے بیبین مددوں پر ہم لوگ نے کئی بار اپلیکیشن دیا مگر وہ تانسہ روئیہ اپنائے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہوں میں ہوں ہٹلا سہی اپنا کر کے رکھیں مہلا چھترہ آواز کو لے کر کے کئی بار ان کو اپلیکیشن دیا گیا وہ صرف کان میں تیل دے کر کے سوئے ہوئے ہیں پروش چھترہ آواز بوائز ہوسٹل جو ہے اس کا رینیویلشن کے لیے دس بار سے زیادہ بار جاپ نے اپلیکیشن دیا آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوا آپ کے پاس پریابت ایچ اوڈی نہیں آپ ایک ایچ اوڈی کو چار سبجیکٹ کا ایچ اوڈی بناتے ہیں کیوں آپ بولتے ہیں کہ 75% ایٹنڈنس کیجئے کہاں سے کرے گا بچہ آپ کے پاس جگہ ہے اگر جتنا ایڈمیسن ہے اپنے کالیج میں اگر اس کا ساٹ پرسنڈ بھی بچے اگر کالیج میں آ جاتے ہیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں بستی ہے اور آپ بولتے ہیں 75% ایٹنڈنس دیجئے آپ اس کا نام کار دیتے ہیں ارے آپ پہلے بیوستہ کیجئے پھر آپ اپنا رول لیگولیشن اپناہیے بینا بیوستہ کا کوئی رول لیگولیشن نہیں چلتا آپ تانہ سا رویہ اپنا چھوڑ دیجئے اچھات نیتہ جو مددوں کو لے کر کے آتے ہیں آپ اس کو سنیے آج بتائیے لگ بھگ 50 لوگ کی سنکھیا میں 25 لڑکی 30-35 لڑکا بیٹھے ہوئے صوبہ 10 وجہ سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں ابھی تک ہمارے پرنسپل ہمارے خیال تک لینے نہیں آئے کیا کارانے آپ کو تانہ سا نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے ایک بھی ایک بھی پروفیسر یا ایک بھی پدادکاری مرواری کولیج کے ہمارے سمچار پل لینے کے لیے نہیں آئے آپ کیوں بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے یہی ہے راج آئے کٹ جائے لیکن ہم ان کا بات نہیں سنیں گے تو یہ سی پساد یادب کو آج الیکٹونک میڈیا کے دورہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ ہم سے ملنے نہیں آئے تو کل جنہ دکار چھات پریسط پورے مرواری کولیج کو دم خم کے ساتھ بند کرے گی اگر آپ اپنے بچوں کی حکلاہٹ تُتلاہٹ یا موک بدھرتا کو لے کر چنتی تھیں یا بڑتی عمر کے ساتھ بہرے پن کی سمسیا سے پریشان تو چنتہ چھوڑیے کیونکہ اب بھاگلپور میں آ گیا ہے ان سب کا سمادھان نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک آڈیولوجی سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ وشوستریے بیسٹ ڈیجیٹل ہیارنگ ایڈ ویٹھ ریچارجیبل تو آج ہی سننے کی جاج کرائیں تتھا سننے کی مرشین لگوائیں نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک ہمارا پتہ ہے بڑی پوسٹ آفیس کے سامنے میٹرو مرچی ریسٹورینٹ تتھا سنٹرل بینک والے روڈ میں بھاگلپور موبائل 7050193341 ہماری دو اور بھی شاکھائے ہیں پورنیا میں پنچبٹی کمپلیکس بیہار ٹاکیج روڈ لائن بازار پورنیا اور عراریا میں ٹاؤن ہال کے سامنے والے مرزا غالیب روڈ میں اے بی میڈیکل کے سمیب سردرد، چکر آنا، گردن درد، کمر درد، لیو بیک پین، سپونڈلائٹس، لکوا، پارلائیسس، گتیا، سائٹکا، فولیو، گھٹنوں کا درد، آرثرائٹس، نسوں کا سوپنا، فروزن شوڈر، لگمن، کارٹلیج، سپورٹس انجری، سپائنل کارڈ انجری، ہاتھ پیرسون نلگنا جیسی انیا بیماریوں کا ایلاج کروائے ڈاکٹر پروین کمار جھا، فیزیو تھرپیسٹ، ایڈباس نیورو ڈائیگنوز ٹیک اینڈ فیزیو تھرپی سینٹر، گرامین بین کے نیچے، ہاتھیا روڈ، تلکہ مانچی بھاگلپور، بیہار، کورکرے، 9431-446600 بھاگلپور میں باؤنسی پول کے سمیبشتت ریلوے کی جمین پر اتکرمن کر درجنوں لوگوں نے ریلوے ٹریک کنارے مٹی کٹ کر اپنا گھر بنا لیا ہے جس سے ٹریک کنارے کی مٹی کٹنے سے اس کی نیچے کا حصہ کمجور ہو گیا ہے وہیں اس کو لے کر عوید روب سے ٹریک کے کنارے گھر بنا کر رہ رہے لوگوں پر ریلوے نے بڑی کاروائی کی ہے ایک دہنک سمچار پتر میں چپی ریپورٹ سے تنگ آ کر راجت کے جکی جوپری سنکر سمیتی کے ادھیاکچ سنکر گپتا کافی مرمہت ہو گئے ہیں اس کو لے کر شنکر گپتا نے کہا کہ ایک پرتشتی تکوار میں ان کے بارے میں دلال اور پرپرٹی ڈیلر بتاتے ہوئے گریبوں سے پیسہ اٹھنے کی بات کہی گئی ہے جو گلت ہے بتایا جا رہا ہے کہ خبروں میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے جمین دلانے کی بات کہا کر پرتی ایک گریب پریوار سے پچپن سو روپے لیے ہیں سانتھی جمین ریجشٹری کے دوران ویشیس راشی بھکتان کرنے کی بات لکھی گئی ہے وہیں شنکر گپتا نے ان سبھی باتوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے دوارہ ابھی تک پانسو سے ادھیک لوگوں کو جمین دلائیا گیا ہے اور اس کے اے وجہ میں کوئی بھی کسی سے پیسان نہیں لیا گیا ہے لیکن انہیں اور راجت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب شاجش کی جا رہی ہے سانتھی سمچار پتر سے اس خبر کا کھنڈن پھر سے پرکاشت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ان کے دوارہ اکھوار کے خلاف مانہانی کا کیش کرنے کی چیتاونی دی گئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں بھلائی کا کام کر رہے ہیں بھلائی کہاں سے آ گیا سے جبکہ ہم لوگ کا کہیں چھے بار پچھا دلانے بعد آج تک داگ نہیں لگا ہے باغلپور کے سلطانگان سبجی باجار میں راجت نگر ادھیاکچ افروز آلم کے آواش پر راجت کارکرتاؤں کی بیٹھک آیوجیت کی گئی بیٹھک یہ دیکھ چیتا راجت نگر ادھیاکچ افروز آلم نے کی اس دوران آگامی دس جنوری کو بھاگلپور میں پردیش کے نیتریت میں کارکرتہ سممیلن کا آیوجن کرنے اور اس کے لیے سبھی راجت کارکرتاؤں کو ایک چوٹھو کر سممیلن میں بھاگ لینے کو لے کر ویچاروی مرش کیا گیا کارکرتہ سممیلن میں مکہ تھی تھی کہ روپ میں ساکاریتہ منتری سوریندر پرساد یادو، ویدان پارسد، اجائے کمار سنگھ، ویدائک وینا سنگھ پردیش پروقتہ محمد ایجاج، احمد سمیت، راجت کے کئی دگجنیتہ شامل ہوں گے اور تمام نگر کے سکریہ کارکرتاؤں کی بیٹھاک اس لیے بولائی گئی ہے کہ دس تاریخ کو ہمارا جیلہ شمیلن موریا بیبابابن جیرو مائل میں گارہ بجے سے ہے میں نگر راشتری جنتہ دلکیٹ ادھیاک کے حسیہ سے یہاں سے دس تاریخ کو کم سے سیکڑوں کارکرتاؤں ہمارے بیبابابن موریا ہوتل میں جائے گئے